ناظرین اسلام علیکم آج ہم پہنچے ہیں خانپور کے ریلوے ہاکی گراؤنڈ میں یہ ریلوے ہاکی گراؤنڈ کی مین انٹری ہے یہ وہ ہاکی گراؤنڈ ہے جس میں آپ کو بتائیں کہ یہاں سے تین کھلاری جو ہیں وہ اولمپین جو ہیں وہ خانپور کے بچے جن میں سناؤلہ اور جان محمد اور اس کے علاوہ محمد رشید یہ تین بچے جبکہ پاکستان کے جتنے بھی بڑے سٹارز ہیں سمی اللہ، قلیب اللہ، حسن سردار، منظور جنیر، شہباز جنیر یہ اس کے علاوہ بھی شاید مجھے نام بھول رہے ہیں یہ تمام لوگ اس ہاکی گراؤنڈ میں کھیل چکے ہیں یہاں پر پاک بھارت ہاکی میچ بھی دو ہزار چار میں ہو چکا ہے انڈیا اور پاکستان کی ٹیمیں یہاں پر کھیل چکے ہیں مگر آپ کی اس کو حالت ازار دکھاتے ہیں کہ بھی اس وقت گراؤنڈ کی کیا حالت ازار ہے اندر کیا پوزیشن ہے اور باہر جو انٹری ہے اس کی کیا پوزیشن ہے آئیں ہم آپ کو اب ریلوے گراؤنڈ کے اندر لے چلتے ہیں وہاں کی صورتحال دکھاتے ہیں ناظرین یہ وہ پاویلین کی حالت ازار آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اس جگہ پر یہ خواتین کا پاویلین تھا یہاں خواتین بیٹھتی تھی خواتین یہاں پر بیٹھتی تھی جبکہ مرضوں کا جو وہ بیٹھنے کی جگہ ہے وہ بھی آپ کو دکھا رہے ہیں اب یہ دیکھیں کہ اس کی چھتیں یقینا ہمارے ہی پاکستان کے ہی شہریوں نے شہیت اسخانپور کے شہریوں نے ہی اٹھائی ہوں گی اب یہاں پر یہ نوہا کناہ ہے یہ اس کی حالت ازار ہے اس ریلوے گراؤنڈ کے باہر کی طرف جو سچوچن ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں اب اس ریلوے کے ہاکی گراؤنڈ میں ہاکی کامی کھیلی جاتی ہے اس کے علاوہ بس سٹوڈنٹ ہیں وہ کبھی آگو باہر آ کر بیٹھتے ہیں کبھی اس محلے کے بچے آ جاتے ہیں وہ آ کر یہاں پر گلی رنڈہ کھیلتے ہیں اب ہاکی کے پلیئر بھی یہاں پر کھیلنے سے کتر آتے ہیں جبکہ اس گراؤنڈ میں یہ اس گراؤنڈ میں پاکستان کے اس شہر کے بچوں کو پاکستان کے جتنے بڑے ادارے ہیں جن میں پی آئی اے کسٹرم رینجرز پاک آرمی پولیس اس کے علاوہ جتنے بھی بڑے بڑے ادارے ہیں ان میں بینکو میں یو بیل میں کئی بچے ہیں کچھ نیشنل بینک میں ہیں ان میں بھرتی ہوئے ہیں صرف اس ہاکی کھیلنے کی بنیاد پر یہ اس وقت کی گھاس ہے جب ایسی گھاس پاکستان کے بہت کم گراؤنڈ میں ہوتی تھی یہ اس وقت بھی یہ بتایا گیا ہے کہ یہ آسٹریلیا سے یہ گھاس منگوائی گئی تھی اب بھی اگر یہ اس گھاس کو پانیہ دیا جائے تو یہ پاکستان کا اب بھی ایک بہترین ہاکی گراؤنڈ ہے مگر جب ہم نے کچھ ایسے لوگوں سے جن کے پاس ہاکی یونینز بغیرہ کے عوضے ہیں ان سے پوچھا کہ آپ نے کبھی اس گھراؤنڈ کی حالت ازار پر کچھ کیوں نہیں کیا اس کی کچھار دیواری اس کی صفائی تو ان کا کہنا تھا کیونکہ یہ ریلوے ہے یہ ایک قسم کا وفاقی ادارہ ہے یہ صوبائی ادارہوں کی مداخلت پسند نہیں کرتا اگر صوبائی حکومت کبھی چاہے بھی صحیح کہ اس کے باہر ہم چار دیواری دے دیں اس کا کوئی گیٹ بنا دیں تو ریلوے کا ادارہ ہے وہ یہاں پر ایک روپیا بھی خرچ کرنے کی اجازت نہیں دیتا اچھے یہ آپ کو یہ بھی دکھانا مقصود تھا کہ یہاں پر جو انکروزر تھا یہاں پر تماشائی بیٹھ سے تھے یہ تماشائیوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے اس کی حالت ازار بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ اب بھی یہ چیزیں اس میں گیراؤنڈ میں موجود ہیں جن سے گیراؤنڈ کو حالت درست کی جا سکتی ہے اور جہاں تک معلومات ہیں وہ بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ شیڑ جو ہے جو ابھی اگر آج تک یہ قائم ہے تو یا شاید یہاں پر یہ حاکی کے پریئر جو ہے وہ شاید جو ایکسٹرا ہوتے ہیں یا کوچ بغیرہ ہوتے ہیں وہ یہاں پر بیٹھتے تھے اور آج تک اس کو بیرتر صورتحال نظر آ رہی ہے آپ کو وہ بھی اسی لیے ہے کہ یہاں کے کچھ نوجوان باڈی بیلنگ کا شوق رکھتے ہیں اور وہ انہوں نے یہ پاک ہیلتھ کلب بنایا ہوا تھا جو یہاں پر باڈی بیلنگ کرتے تھے اس کی وجہ سے انہوں نے اس کی صورتحال کو بہتر رکھا یہ آپ کو گراؤنڈ کی حالتظار مزید بھی ہم آپ کو دکھاتے جائیں گے کہ ابھی بھی اس کی چار دیواری کی صورتحال آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس وقت اس گراؤنڈ کی چار دیواری جو بنی ہوئی تھی یا اس کا گیٹ تھا اس کی کیا صورتحال ہے موسیقی موسیقی جیسا کہ ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ یہ اس ریلوے گراؤنڈ نے خانپور کے کئی بچوں کو تقریباً میرے خیال میری معلومات کے مطابق کوئی ایک سو ساٹھ کے قریب بچے ہیں جو مختلف پاکستان کے قومی اداروں میں صرف حاکی کی بنیاد پر کوئی یو بی آل میں چلا گیا کوئی رینجرز میں کوئی فوج میں کوئی پولیس میں کوئی پی آئی اے میں کوئی دوسرے اداروں میں چلا گیا صرف اس وجہ سے کہ وہ انہیں حاکی کھیلنا آتی تھی اس وقت بھی دبائی اور خان کان کی حاکی جو قومی حاکی ٹیمیں ہیں ان کو خانپور کے ہی دو بچے ہیں مختلف ایک کاشف اسلام ہے دوسرے کا نام مجھے یاد نہیں آرہا وہ اس وقت وہاں پر کوچنگ کر رہے ہیں یہ ایک اعزاز ہے خانپور کے لیے اس حاکی گراؤنڈ کی وجہ سے اپنا روزگار بھی عزت بھی اور شہرت بھی حاصل کی مگر اس گراؤنڈ کی جو ابتر صورتحال ہے وہ ہم نے آپ کو دکھا دی ہے کاش وفا کی محکمیں اور شیخ رشید صاحب بھی ہماری یہ ویڈیو دیکھ کر اس حاکی گراؤنڈ کی کوئی حفاظت کرنے ہیں خانپور کا ایک اعزاز ہے شاہد اپنے بچے کہ کان کی کمی حاکی ٹیمیں کہ جو پوچھ ہیں وہ نوجوان راہی نامی وہ بھی خانپور کے ہیں اس کے علاوہ اچھا آپ کو میں نے یہ بتایا تھا کہ عبدالرشید جان محمد جانی اور صنع اللہ یہ تو اولمپیک کھیلے تھے مگر انٹرنیشنل میں اگر دیکھا جائے تو اس میں محمد وسین منیر یاکوب اور عرفان علی خان بھی اس میں شامل ہیں اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند آجائے یہ ویڈیو پسند آجائے اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ ملیں گے خانپور کے اگلے کسی اور چورائے پر کسی چوک پر کسی گلی میں آپ کو آپ کا اپنا شیئر خانپور دکھانے کے لیے